لاہور کی شہرت پوری دنیا میں اس وقت ہوئی جب یہاں مغلیہ دور کا آغاز ہوا پنجاب میں مغلیہ دور میں جن شہروں کو سب سے زیادہ فائدہ اور اہمیت ملی ان میں لاہور سر فہرست رہا لاہور کی تہذیب و ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے اور جس طرح تہذیب و ثقافت کے متعلق بے شمار حوالے ہوتے ہیں اسی طرح لاہور بھی اندہ کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے اور یہاں کی امارتیں بھی لاہور کی تہذیب کو چار چاند لگا دیتی ہیں جیسے شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، منار پاکستان اور تاریخی دروازے لاہور کھانے کے لحاظ سے دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہے فوڈ سٹریٹ لاہوریوں کے علاوہ دوسرے علاقوں سے آئے لوگوں کی بھی پسندیدہ جگہ ہے یہاں لوگ نہاری، سیری پائے، ٹکا ٹکا اور چکر چھولے کا لطف اٹھانے کے لیے آتے ہیں ڈی سی او کامران لاشاری نے فوڈ سٹریٹ کا مشورہ دیا دیکھئے جب میں نے باہر جانا شروع کیا ویسٹرن ملکوں میں تو ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ وہاں آدھا یورپ جو ہے وہ سٹریٹ کیفے ہے پھر میں نے نگاہ ڈالی اپنے ملک کی طرف تو یہ خیال آیا سو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ لاہور میں جو ایک اتنا تاریخی ورثے سے بھراوا شہر ہے یہاں پر اس کو شروع کیا جائے ایک زمانہ تھا جب گوال منڈی میں شام سے فجر تک دن کا سما رہتا تھا لاہور آنے والا ہر شخص گوال منڈی کی طرف متوجہ ہوتا تھا مگر کچھ وجوہات کی بنا پر اسے بند کر دیا گیا بتائے جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کچھ مشکل تھی اور کوئی پروٹیسٹ تھی یا کیا تھا لیکن وہ اب بند نہیں ہے اگر ہوئی بھی تھی تو اب پھر وہ اپن اپ کر دی گئی ہے پھر ایسا ہوا کہ گردش زمانہ نے گوال منڈی کی رونک کو ماند کر دیا گوال منڈی فوڈ سٹریٹ کی کامیابی کے ڈیڑھ سال بعد دو ہزار ایک میں پرانی انار کلی میں ایک اور فوڈ سٹریٹ بنائی گئی پرانی انار کلی روایتی کھانوں کے لیے مشہور تھی لیکن امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے وہاں کی رونکیں کم ہو گئیں اور اب وہاں فوڈ سٹریٹ کم اور لنڈا بازار زیادہ دکھائی دیتا ہے بائیس جنوری دو ہزار بارہ میں حمزہ شہباز شریف نے لاہور کی تیسری فوڈ سٹریٹ کا افتتا کیا یہاں سب سے پہلا ریسٹورنٹ کوکوز ڈین تھا جس کے بعد قدیم امارتوں کو دوبارہ جدید انداز دینے کے لیے انٹیریئر ڈیزائنرز کی مدد طلب کی گئی جنہوں نے تاریخی امارتوں کی خوبصورتی کو روشنیوں کے ذریعے اس طرح سے اجاگر کیا کہ سارا محال خوبصورت ہو گیا یہاں لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے موسیقی کا بھی انتظام کیا گیا ہے جس سے یہاں آنے والے محضوظ ہوتے ہیں لوگ روایتی کھانوں اور چائنیز کے علاوہ شاہی قلعے کے سیر کا بھی لطف اٹھاتے ہیں فوڈ سٹریٹ ہمیشہ سے ہی سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مرکز رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ فوڈ سٹریٹ اپنی چمک دمک برقرار رکھنے میں کامیاب رہی گی یا پھر اس کا انجام بھی گزشتہ فوڈ سٹریٹ کی طرح ہی ہوگا